پاکستان چین اور نیپال کے بعد سری لنکن وزیراعظم نے بھی بھارت کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا بھارت کی جنگی چال خود بھارت کے گلے پڑ گئی پڑوسی ملکوں نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور لداخ چین کا سری لنکن وزیراعظم نے بھارت کو جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے پاکستانیوں کے دل جیت لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فاسپوینٹ کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکون کو بھی پریس کر دی دوستو سری لنکا پر ایک ایسا وقت آیا تھا جب بھارت سمیت بڑے بڑے ملکوں کی فوج نے سری لنکا کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تب پاک فوج کے نوجوانوں نے سری لنکا کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑی اور سری لنکا کو دشتگردی سے محفوظ کیا تب سے لے کر آج تک سری لنکن لوگوں کی طرف سے پاکستان آرمی اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت دیکھنے کو ملتی ہے آج جب پوری دنیا نے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا ہے اسی بھی سری لنکا وزیراعظم کے ایک ٹویٹ نے بھارتیوں کو آگ لگا دی اور پاکستانی عوام کے دل جیت لیے سری لنکا وزیراعظم نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کشمیر بلا شعبہ پاکستان کا حصہ ہے جس پر بھارت نے دشتگردی کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے اور لڈاک چین کا حصہ ہے جس پر اب چین نے مکمل قبضہ بھی کر لیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ حالات کو بہت کشیدہ کر رکھا ہے بھارت نے سری لنکا کے ساتھ بھی کچھ معیدوں کی خلاف ورزی کی ہے اگر بھارت نے ان معیدوں کی پاسپائی نہیں کی تو مجبورا سری لنکا کو بھی پاکستان اور چین کی طرح بھارت کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لینا ہوگا دوستو چین سری لنکا کی بندرگاہ کو بہت پہلے خرید چکا ہے اگر چین چاہے تو وہاں سے بھی بھارت پر سری لنکا فوج کے ذریعے بہ آسانی زمینی اور فضائی حملہ کر سکتا ہے